ریوب الحمدی حمد کی بلندی بلندی حمد حوصلے کی بلندی یہ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے بڑی جان ہے اس تحریر میں بڑا حوصلہ ملتا ہے عدویت بھی ہے اور معنویت بھی ہے جذبات بھی ہیں اور عقل کو اپیل کرنے والے معانی بھی ہیں فرماتے ہیں امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ جو دنیا کے ذہین ترین اور مؤثر ترین علیمہ میں ہیں ان کی زندگی سے انسانوں کو بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارے تو کتنے کارنامے انجام دے سکتا ہے فرماتے ہیں مبتلی الانسان مبتلی الانسان قط بے اعظم من علوبہ مطیح انسان کبھی آزمائش میں مبتلہ نہیں ہوا پریشانی میں مبتلہ نہیں ہوا بے اعظم کسی نیت مصیبت کے اندر وہ مبتلہ نہیں ہوا بلندی ہمت سے بڑی جو پریشانی ہو اس سے بڑی پریشانی کا انسان کو آج تک سابقہ نہیں ہوا انسان کو آج تک سابقہ نہیں پڑا بلندی ہمت سے زیادہ بڑی پریشانی کا بے اعظمائے بے بلائن اعظمائے کسی بلائے میں کسی پریشانی میں مبتلہ نہیں ہوا جو پریشانی بلندی ہمت سے زیادہ بڑی ہوئی ہو لیکن یہ پریشانی ہے لیکن پھر بھی یہ بڑی کامیابی کی چیز ہے اگرچہ انسان کو اس کی وجہ سے ہر وقت پریشانی میں مبتلہ رہنا پڑے گا کیونکہ وہ سوچے گا میں یہ کروں وہ کروں یہ کارنامہ انجام دے دوں یہ کامیابی حاصل کرلوں تو ہر وقت وہ بس پریشان رہے گا لیکن وہ پریشانی میں بھی لذت تھے اور اس میں بھی بڑا ہی ہے یہ مدھئیہ جملہ ہے یہ مبتلی الانسانو یہ مضمت والا جملہ نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ احمق اور پاگل لوگ سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو تو خوش نہیں کرنا ہے تو ہماقت تو سب سے زیادہ خوشی کا باعث بنتی ہے لیکن ایسی خوشی مطلوب نہیں ہے انسان کو اور قلوب حمد یہ باعث ہے زحمت ہے لیکن اس زحمت میں بھی رحمت ہے مبتلی الانسانو قطور کبھی انسان کو نہیں آرمایا گیا بے اعظمہ کسی آزمائش سے جو زیادہ بڑی ہوئی ہو اعظمہ میں فتحہ اکنو آیا حالانکہ باہر پہ جر داخل ہے کیونکہ یہ اس میں تفضیل ہے اور افعالوں کے وزن پر ہے اس لیے صفت کا سیغہ بھی ہے اور وزن فعل بھی تو غیر منصریف ہو گیا ہے اس لیے اس پر کسرا نہیں آئے گا حالت جرگی میں بے اعظمہ من علوو وہمتی ہی اپنی بلندی ہمت سے زیادہ اور کوئی پریشانی میں انسان مقتلہ نہیں ہوا کیوں فَإِنَّ مَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ کہ شخص کی ہمت بلند ہوتی ہے يَخْطَارُ الْمَعَالِيَةُ وہ اعلا سے اعلا اور ارفع سے ارفع مقامات کا انتخاب کرتا ہے ان کو چنتا ہے فَقَدْ لَا يُسَاعِدُ الزَّمَانُ اور زمانہ ساتھ نہیں دیتا عمر وفا نہیں کرتی وہ سوچتا ہے میں اتنی زخیم جلدیں لگ جاؤں اور وہ سوچتا ہے یہ کارنام ابھی انجام دے جاؤں اور انسانوں کو یہ سکھا جاؤں اور معاشرے کی ایسی اصلاح کر دوں لیکن زمانہ وفا نہیں کرتا زمانہ ساتھ نہیں دیتا ہے لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں لوگ ہستے ہیں زمانے سے اگر لوگ مراد لے لیں تو لوگ لوگ بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں اور زمانے سے انسان کا زمانہ مراد لیتا ہے عمر بھی وفا نہیں کرتا قَدْ لَا يُسَاعِدُ الزَّمَانُ وَقَدْ تَصْعُفُ الْعَالَتُ اور اسباب بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور اسباب بھی کم اور ناقص ہو جاتے ہیں وہ سوچتا ہے یہ کروں ہو کروں لیکن اسباب نہیں وہ کام کرنے کا اسباب نہیں مختلف تینشنوں کا شکار ہے فکر معاش میں مبتلا ہے اور چہرائے کے میں بڑی تصنیم بھی کروں اور چہرائے کے میں ایک تنظیم بھی بنا دوں لیکن وہ اسباب نہیں یہ معحول نہیں آلہ اسباب ساتھ نہیں دیتے ہیں اسباب کم ہو جاتے ہیں فَيَبْقَ فِي عَذَابٍ اب وہ اسی کشم کشم مبتلا رہتا ہے بچارہ چاہتا ہے لیکن حالات یا رب یا غری نہیں کرتے ہیں اسباب مساعدت نہیں کرتے ہیں فَيَبْقَ فِي عَذَابٍ تو وہ اسی کشم کشم رہتا ہے کہتے ہیں آگے وَإِنِّي أُعْطِیتُ مِنْ عُلُو بِالْحِمَّتِ طَرَفًا فَأَنَبِيِّكِ عَذَابٍ مجھے بھی بُلَنْدِيِ حِمَّتِ سے ایک حصہ ملا ہے فَوَقَنْ یعنی شَيْئًا قَلِيلًا اور یہ ان کی توازوں ورنہ تو حمد کی بُلَنْدِی کا ان کو بڑا واپر حصہ ملا مجھے بھی بُلَنْدِيِ حِمَّتِ کا ایک قلیل حصہ ملا ہے فَأَنَبِيِّكِ عَذَابٍ میں بھی اس کی وجہ سے کشم کشم مبتلا ہوں فَلَا أَقُولُ وہی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مدح کا جملہ ہے کہ یہ کشم کش ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ رہے یہ کشم کش میں یہ نہیں کہتا کہ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ اے کاش کہ یہ بُلَنْدِي حِمَّتْ نَهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَحْلُ الْعِيشُ بِقَدْرِ عَدَمِ الْعَقْلِ ہوئی جو ابھی ہم نے بات بتائی تھی ہوئی کہہ رہے ہیں کیونکہ زندگی تو لطف لطف والی ہوتی ہے زندگی شیری ہوتی ہے یحل العیش زیست کا مزا ملتا ہے زیست لذیذ ہوتی ہے زندگی لذیذ ہوتی ہے حلائی علم مین میٹھی ہونا فِقَدْرِ عَدَمِ الْعَقْلِ حَمَاقَتْ کے بَقَدْرِ عَدَمُ الْعَقْلِ کہلو حَمَاقَتْ عَقْلْ نَا هُونَے کے بَقَدْرِ یعنی حَمَاقَتْ کے بَقَدْرِ جو جتنا زیادہ احمق ہے تو اتنی زیادہ لذت ہے زندگی کی کیونکہ کیا کرنا ہاو پیو کہیں بھی سو جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ تو زندگی کی لذت تو بَقَدْرِ حَمَاقَتْ ہے لیکن پھر بھی وَالْعَقِلُ لَا يَقْطَارُ زیادةَ اللَّذَّةَ بِنُقْسَانِ الْعَقِلِ عَقَلْ مَنْ آدمی لذت کی زیادتی کو نہیں چُنتا ہے عقل کے کمی کے ساتھ کہ میری عقل کم ہو لذت بڑھے یہ نہیں چاہتے عقل بڑی چیز ہے اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں کی نامیہ بھی اگرچہ لذت میں کچھ کمی آجائے وَقَدْرَائِتُ أَقْوَامًا يَصِقُونَ عُلُو وَهِمَامِهِمْ وَسَفَ يَصِقُمَا میں نے بیان کر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنی حمد کی بلندی بیان کر دیں حمد کی بلندی کی وضاحت اور اس کا بیان کر دیں فَتْعَمْمَلْتُهَا تو میں نے ان کی حمد پر غور کیا فَإِذَا بِحَافِ فَنِّنْ وَاقِدِنْ تو معلوم ہوا کہ وہ ایک فن میں رہتی ہے جیسے کوئی عدیب ہے تو اس کی معرات یہ ہے کہ عدب کا بڑا ماہر بن جائے شہسوار بن جائے ایک فن میں لیکن وَلَا يُبَالُونَ وہ پروانی کرتے ہیں بِن نقص کمی کی کی مہوہ اہم جو اس سے زیادہ اہم فن ہے اس میں حدیث بن جائیں گے لیکن پتا چلا تفسیر میں کچھ نہیں جانتے ہیں حدیث میں کچھ نہیں جانتے ہیں جو اس سے زیادہ اہم ہیں تو اس میں نقص ہو ان کے اندر تو اس کی پروانی کرتے ہیں یہ ان کی ہمت کی معرات اب آج اتنا ہی تو انشاءاللہ تعالی باقی عدل باخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم صل اللہ علیہ وسلم علیہ و نبی و علیہ و سبحانہ